بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ کبھی پرگننسی کا نومہ مہینہ چل رہا ہے؟ نومہ مہینے میں اکثر فیملز وہ اپنا اتنا خاص دیان نہیں رکھتی ہیں کہ آپ تو ڈیلیوری ہونے والی ہیں جلدی سے بیبی آپ کے پاس آنے والا ہے لیکن فرینز نومہ مہینے میں بھی آپ کو بہت سارا اپنا خیال لگنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر اب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو اس سے آپ کے بیبی کے ویڈ پر آپ کے بیبی کے ہلتھ پر اثر پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی نومہ مہینے کے چانسز بھی کم ہو سکتے ہیں اگر آپ کچھ ضروری باتیں جن کا آپ خیال نہیں رکھتی ہیں تو فرینز وہ کونسی ضروری باتیں ہیں جن کو آپ نے نومہ مہینے میں بالکل اگنون نہیں کرنا ہے اس باتوں کا آپ نے بہت خیال لگتا ہے چلیے ان باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرینز نومہ مہینے تک آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کافی بڑھ چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بوڈی ہوتی ہے نومہ مہینے میں اپنے آپ کو نومہ مہینے کیلئے ریڈی کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کمر میں درد پیٹ میں درد اور جوائنٹس میں تھوڑا بہت درد ہو سکتا ہے ایسے میرے فرینز آپ نے اپنے پوسٹر کا بہت خیال لگنا ہے آپ نے اٹھتے بیٹھتے وقت ایک دم جٹکے سے نہیں اٹھنا ہے آپ کو جٹکا نہیں لگنا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے کہ آپ کو گرنے کا خطرہ ہو یا پھر جٹکا لگنے کا خطرہ ہو نومہ دو پہ فرینز اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نومہ دلیوری ہو اگر آپ اپنے بوڈی کو نومہ دلیوری کے لیے ریڈی کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے ایکٹیو رہنے کے لیے فرینز آپ کر کے چھوٹے مہٹے کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ بٹر فلی ایکسرسائز کر سکتی ہیں اور جو ہے وہ آپ جو پرگننسی بول ہوتی ہے اس پہ بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں لیکن فرینز کوئی بھی کام کرتے وقت کوئی بھی ایکسرسائز کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال لگنا ہے کہ آپ کہیں گر نہ جائیں نومر تری پہ فرینز جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں وہ آپ نے واق ضرور کرنی ہے واق کرنے سے فرینز آپ کا بلڈ سرکولیشن بہت اچھے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی بوڈی نومر ڈیلیوری کے لیے بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے فرینز آپ نے ایک بیلنس ڈائیٹ لینی ہے جس میں ہر طرح کی نیوڈرنس کیلشیم آئرن آپ کو ہر وہ چیز ملے جس کے آپ کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے اور فرینز آپ نے چائے کافی کولڈنگ سے وغیرہ یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ پینہ بند کر دینی ہے اور فرینز نومے مہینے میں آپ نے اپنے بی پی کا شوگر کا اور ریچ بی لیول کا خیال ضرور رکھنا ہے کیونکہ اگر ان میں مسئلہ ہوگا تو آپ کی نومر ڈیلیوری میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے اپنی بلڈ شوگر لیول کو اور جو ہے وہ بی پی کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے نوہے مہینے میں فرینز اکثر فیملز کے پینوں پہ اور ہوتوں پہ سویلنگ وغیرہ ہونے لگتی ہے تو اگر آپ کو بھی پیروں میں سویلنگ ہو رہی ہے تو آپ نے بہت ٹائم کے لیے پیروں کو لٹکا کے نہیں بیٹھنا ہے اگر آپ بیٹھ رہی ہیں تو آپ نے پیروں کے نیچے کوئی سپورٹ ضرور رکھ لینی ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے کھڑے نہیں رہنا ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے یعنی کہ ایک ہی پوسٹر میں آپ نے زیادہ ٹائم نہیں رہنا ہے اگر آپ بیٹھ کے کوئی کام کر رہی ہیں تو تھوڑے دیر کے بعد آپ اٹھ کے چل پھر لیں پھر دوبارہ آپ کام کر سکتی ہیں نوے مہینے میں فرینز ویٹ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور پیٹ کا سائز بڑھ جانے کی وجہ سے نیند میں سونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ پرگننسی پیلو ضرور استعمال کریں اور سونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ پیلروں کے نیچے ہلکا سا مساج کر لیں کسی بھی اوائل کے ساتھ تاکہ اس سے آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی اور فرینز نوے مہینے میں اگر آپ کو بہت زیادہ پانی پڑھ رہا ہے آپ کو بلیڈنگ شروع ہوگی ہے تو ایسے میں آپ نے فورا ہسپیٹل سے لے جانا ہے نوے مہینے میں فرینز آپ رات کو نیم گرب دودھ ضرور پیجئے اور اگر ہو سکے تو آپ نوے مہینے میں دودھ میں ڈپ کر کے تین سے چار خجور بھی ضرور لیجئے یہ بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے تو فرینز یہ ساری باتیں ہیں جن کا آپ نوے مہینے میں خیال رکھیں گی تو آپ کی نوما ڈیلیوری بہت اچھے سے ہو جائے گی آپ اور آپ کا بی بی بھی ہیلی رہیں گے تینک یو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ